موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شابان بیدار صفاوی جامعہ محمدی منصورہ مالگاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر نسیم المدنی حفظہ اللہ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کئی مجالس رمضان مبارک کے مسائل کے حوالے سے ہماری ہو چکی ہیں یہ مجلس ہماری نیت کے عنوان سے یعنی نیت کے جو مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہمارا ہے وہ نیت کا تعریف ہے تو شیخ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نیت کا تعریف کیا ہے اور یہ کب اور کیسے ہوگی دیکھیں نیت کی جو تعریف کی ہے علماء نے وہ تعریف اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو اس کا مفہوم کیا ہے اور عبادتوں میں نیت کرنا کس طرح چاہیے وہ چیز انشاءاللہ آسانی سے کلیر ہو جائے گی تو مختلف الفاظ میں نیت کی تعریف کی ہے علماء نے ان تمام ہی تعریفات کا خلاصہ یہ ہے انبعاث القلب علی العمل وَتَوَجُّهُوا إِلَيْهِ تَوَجُّهًا جَازِمًا تَقَرُّبًا الٰلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نیت کا تعلق مکمل طور سے یہ دل سے ہے جب ہم کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دل میں ہمارے ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے نیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی کام چاہے وہ یہاں تک کی ہماری جو روز مرہ کی زندگی میں ہمارے آدات ہیں اس کو ہم کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دل میں ایک نیت ہوتی ہے ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں کھانے کے سامنے بیٹھتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نیت آرٹومیٹک جب دل میں وہ بات آئی وہی نیت ہے دل میں اس کام کا کھٹک جانا یہی نیت ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ نیت جو ہے جازم ہونی چاہیے مطلب یہ نیت کروں نہ کروں کبھی ہوتا ہے اس کام کو کروں کی نہ کروں تو یہ نیت پختہ ارادہ ہونا چاہیے تو جب کسی کام کرنے کا پختہ ارادہ آپ کے دل میں ہو جائے اسی کا نام نیت ہے نیت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے اور کسی بھی عبادت میں ابھی ہماری گفتگو روزے کے سلسلے میں چل لئی ہے لیکن روزے کے علاوہ کسی بھی عبادت میں دو طرح کی نیت کا پایا جانا ضروری ہے اس عبادت کے صحیح ہونے کے لئے یہ بہت اہم نکتہ ہے چونکہ ہم سب دن بھر میں مختلف طرح کی عبادتیں کرتے ہیں تو یہ نکتہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ایک تو ہے جو ہے نیت المعمول لہو اس کو فقہ کی تعبیر میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کس کے لئے کرنے جا رہے ہیں کسی دنیای مقصد کے لئے کسی انسان کو خوش کرنے کے لئے کس کے لئے کرنے جا رہے ہیں یعنی کس کی خاطر یہ کام کرنے جا رہے ہیں نیت المعمول لہو جس کے لئے ہم کام کرنے جا رہے ہیں کون ہے وہ تو ظاہر ہے عبادت ہم کس کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں تو اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں اخلاص کہتے ہیں نیت سے پہلے چیز اخلاص ہونے ہاں اخلاص ہونے یہ چیز ضروری ہے نیت المعمول لہو دوسری چیز نیت العمل جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ جیسے نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو چار رکعہ زہر کی بھی نماز ہے چار اثر کی بھی ہے لیکن فرق کیسے ہوگا دل میں بات آئے ہی کہ ہم اس لئے اثر پڑھنے جا رہے ہیں روزہ ہم مثال کے طور پر رکھتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں یا کوئی نفلی روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا روزہ فرض ہے نفلی روزہ فرض نہیں ہے تو وہ دل میں نیت آئے ہی کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو نیت العمل کہتے ہیں اور نیت العمل کا دو مقصد ہوتا ہے ایک تو عادت کو عبادت سے الگ کرنا کوئی انسان بھوکھا رہ رہا ہے صبح سے شام تک ہو سکتا ہے ایو ہی ڈائیٹنگ ہو اس کی یہ عادت ہے انسان کی تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے تو عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرنا نیت العمل میں ایک تو عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنا دوسری چیز دو عبادتوں کے درمیان فرق کرنا جیسے کی میں نے پہلی مثال میں کہا تھا کہ زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے دونوں چار چار رکھا ہے رمضان غیر رمضان کا روزہ فرق کیسے ہوگا کہ یہ جو ہے رمضان کا روزہ ہے یا غیر رمضان کا ہے نیت سے ہوگا تو یہ جو ہے چیزیں نیت العمل کا مقصد یہ دو مقاصد ہوتے ہیں اب رمضان کے روزے پر آتے ہیں رمضان کے روزے کی نیت رمضان کے روزے کی یہ جو تفصیلات مختصر طور سے میں نے ذکر کی اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کے لیے چار شرائط ہیں جب ہم رمضان کا روزہ رکھنا چاہیں تو ہماری نیت کے اندر چار چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے پہلی چیز الجزم پکہ ارادہ کس بات کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں میں رمضان کا دوسری چیز التعائین جیسا کہ میں نے نیت العمل میں کہا تعائین ہونا چاہے کہ یہ رمضان کا روزہ ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں آشورہ کا روزہ نہیں ہے یا کوئی نفلی عام نفلی روزہ نہیں ہے تو تعائین ہونی چاہیے یا ہم ایسے یوں ہی بھوکا رہنے نہیں جا رہے ہیں ہم عبادت کے لیے بھوکا رہنے جا رہے ہیں تو تعائین ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کے روزے کی نیت ہے ہماری ٹھیک ہے تیسری چیز ہے تبعیت اس کو عربی میں کہتے ہیں تبعیت یعنی رات ہی کو نیت کر لینا تلوی فجر سے پہلے نیت کرنا یعنی فجر کا وقت ہونے سے پہلے نیت کر لینا کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں اگر مان لیجئے کوئی آدمی عشاء کے بعد سو گیا لیکن وہ سوتے وقت تھا کہ مجھے میں اٹھوں گا سہری کھاؤں گا روزہ رکھوں گا خلاص وہ مانا جائے گا بیدار نہیں ہو سکا کسی وجہ سے وہ اس کی نیت ہو گئی سوتے وقت اس نے نیت کر لیا تھا تو اس کو تبعیت کہتے ہیں کہ تلوی فجر سے پہلے نیت ہو جانی چاہیے ہو جانی چاہیے مغرب اور فجر کے درمیان کبھی بھی ایک حدیث ہے اس کے سلسلے میں ایک نئی بلکہ ایک سے زائد حدیث ہیں تبعیت تبعیت مطلب رات کے اندر نیت کرنا ضروری ہے رمضان کے روزے کے لئے مَلَّمْ يُجْمِعَ السِّيَام قَبْلَا الْفَجْر فَلَا سِيَامَ لَهُ کہ اگر فجر سے پہلے کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا ایک دوسری الفاظ ہیں مَلَّمْ يُبَيِّتَ السِّيَام اگر رات ہی سے نیت نہیں کیا روزے کی تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا گویا کہ نیت ضروری ہے تلوی فجر سے پہلے کرنا یہ تیسری چیز ہے چوتھی ایک چیز ہے تجدید نیت کرنا روزانہ تجدید نیت کرنا اسہ نہیں کہ رمضان کے پہلے روزے میں نیت کریں کہ ہم میں پورے مہینے کا مجھے روزہ رکھنا ہے حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اس میں اختلاف ہے یہ قولے بھی ہے کہ رمضان کے شروع میں نیت کر لینے سے پورا ہو جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روزانہ تجدید نیت ضروری ہے کیوں ضروری ہے دو روزوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے فاصلہ افطار کے ذریعہ ہم روزانہ افطار کر دیتے ہیں ہم نے ایک روزہ رکھا شام ہوئی افطار کر دیے دو روزوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہم نے پہلا روزہ رکھا تو دوسرا روزہ ہو جائے گا کوئی آدمی ہو سکتا ہے ادھر بیمار ہو جائے کوئی عذر ہو جائے یا بغیر عذر کے کوئی چھوڑ دے گویا کہ ہر روزہ ایک مستقل روزہ ہے ہر روزہ مستقل روزہ ہے کیونکہ وہ تیس روزے جو ہیں تیس بار میں رکھے جاتے ہیں اور ہر دو روزے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس لئے تجدید ضروری ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ تجدید ضروری ہے روزانہ نیت کرنا یہ بتائے گی یہ جو ابھی تجدید کی بات آئی ہے اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی راجی یہ ہے کہ ایک مہینے بھر کی نیت کر لیا ایک ہی بار میں کہ رمضان کی مجھے روزے پورے رکھنے ہیں پورے روزے رکھنے ہیں اس نے نیت کر لیا اب اگر کبھی درمیان میں اس کی نیت نہیں ہوئی کہ نہیں رکھنے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے مطلب آپ کے مطالعے میں کیا نہیں تو تجدید والی جو بات ہوتی وہ ہوتی سے لیے ہے کیونکہ اس بات کا امکان رہوتا ہے کسی نے کسی سطح پر کی شاید بندہ بیچ میں کوئی روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ ہر روزہ اپنے آپ میں ایک الہدہ اس کی حیثیت ہے تو اس کے لیے الہدہ ایک نیت بھی ہونی چاہیے ممکن ہے کوئی سفر کا ارادہ کر رہا تو روزہ نہ رکھے کوئی بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے یا کوئی عذر اس کو یا بغیر عذر کی کوئی وہ ویسے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں یا آپ دونوں سے مخاطمنا چاہتا ہے کیونکہ وہ چھوڑ سکتا ہے تو اس کو نیت کرنی چاہیے میں آپ دونوں سے مخاطم ہوں گا کہ جب اس نے نیت ایک بار کر لیا کہ مطلب میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا اور اس کے منافق کوئی چیز نہیں آئی اور ماللے جو اس نے تجدید نہیں کیا یعنی تجدید نیت نہیں کیا وہ ایک مہینے کی نیت کیا اور رکھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب نیت کر رہا ہے روزہ صحیح نہیں ہے یعنی روزہ ہی نہیں صحیح ہوگا ملم یو بیت یو بیت کا لفظہ ہے بیتوتا کس کو وہ کہتے ہیں رات میں نیت کرنا ہے اس کا مطلب روزہ نہ کرنا ہے دوسری بات دیکھئے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کی وہ نیت تجدید کے بغیر کیسے روزہ رکھ رہا ہے وہ تو عادتا بھوکا نہیں رہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تجدید نیت کہ ہر دن یعنی ہر روزے سے پہلے اس کو نیت کی علانی ضروری ہے کہ بھائی ہاں میں کل کا روزہ رکھوں جی بالکل لمحے بھر کے لیے اگر اس کے دل میں کھٹک گیا کہ میں کل مجھے روزہ رکھنا ہے نیت ہو گئی اور دیکھئے عبادت ہیں دو طریقی ہیں ایک سیکنٹ سنویے عبادت ہیں دو طریقی ہیں ایک وہ عبادت جس کا شروع اور آخر کا حصہ بالکل ملا ہوا ہے ایک دوسرے سے منفصل نہیں ہو سکتا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز شروع سے آخر تک متصل ہے کوئی چیز بیچ میں مطلب اس کو الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے ایک دن کا روزہ ہے مان لیجی صبح سے شام تک کیا ممکن ہے اس کو الگ کر کے دیکھا جائے دن کے کچھ حصے کو الگ کیا جائے کچھ حصے کو الگ ممکن نہیں ہے جیسے نماز ہے شروع سے آخر تک ایک ہی ہے اس کو الگ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو الگ الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے جیسے روزہ ہے ہر دن کا روزہ مستقل روزہ ہے جیسے حج ہے مان لیجی حج شروع سے آخر تک جو ہے ایک ہی ہے عمل ہے اس کو بیچ میں اس لیے حج میں جیسے ایسا نہیں کہ آپ عرفات میں گئے تب بھی نیت کرنا ہے عرفات جانے کی مجدلفہ گئے تو الگ سے نیت کرنا ہے کیونکہ وہ متصل ہے شروع سے آخر تک اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہے جیسے کوئی روزے سے ہے اور کسی سبب چاہے وہ معقول عذر ہو یا غیر معقول عذر ہو شریع عذر ہو یا نہ ہو اس نے ذہن میں یہ سوچ لیا کہ میں روزہ ختم کر رہا ہوں حالانکہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے روزہ ختم ہو جاتے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں کوئی بھی افطار نہیں کیا اس نے لیکن ذہن میں اس کے ہو گیا کہ اب میں روزے سے نہیں ہوں اس کو موقع نہیں ملا پھر اس کے بعد اس کی نیت تبدیل ہو گئی کہ نہیں میں روزہ کنٹینیو کرنیتا ہوں تو یہ جو بیچ میں خلل آگیا اس کی نیت کی اس سے اس کا روزہ باقی رہا ہے یا ٹوٹی ہے بہت اچھا سوال جب مفترات سوم پر گفتگو ہماری ہوتی تو یہ مسئلہ آتا لیکن چونکہ آپ نے کر لیا ہے سوال تو یہاں پر مختصر جواب دے دینا ضروری ہے کہ جو مفترات سوم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزہ توڑنے کی نیت کر لینا آپ نے روزہ توڑنے کی نیت کی میں اس عبادت سے نکل رہا ہوں خلاص آپ دوبارہ سے اگر وہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں خلاص اب منعین قطع ہو گیا تو ہم نیت پر بات کر رہے تھے تجدید نیت اور ایک بہت نیت پر بات کر رہے تھے اس سوال میں کہ تجدید نیت ہوگی یا ایک بہت نیت کرنی کافی ہوگی بعض علماء یہ بھی اس کو راجاء کہتے ہیں ایک ماہ کے نیت کر لیا تو کافی ہے ان کی کیا دلیل ہے ان کی دلیل یہی ہے کہ پورے مہینے کا روزہ ایک ساتھ کر کے وہ دیکھتے ہیں پورے مہینے کو ایک عبادت باندے کہ ایک ساتھ کر کے انہ کئیتے ہیں کہتے ہیں اس لئے کافی ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ پورے مہینے کے تیسوں روزے آپ ایک ساتھ کر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فصل ان میں ایک تو ممکن ہے ممکن ہے اور فصل ہو بھی سکتا ہے اگر اوزر کے بھی وہ آپ نے بیان کی اب یہاں سوال یہ ہے میں پھر اس کو دورانا چاہوں گا کہ وہ بہت اہم بات ہے کہ کسی نے ایک بیک رمضان داخل ہوا اور اس نے کہ میں انشاءاللہ پورے رمضان کی روزے رکھوں گا اور وہ اس نیت پہ ہے تجدید کی کھٹک نہیں پیدا ہوئی بس وہ نیت ہے پرانی کیسے ہے نیت کب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری نیت ہے وہ دخول جو اس نے کیا جب دخول رمضان ہوا جب دوسرا روزہ آیا تو کیا اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی روزہ رکھنے کی ایسا کیسے ہوگا کہ وہ نیت نہیں کرے تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا نہیں ہوگا تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں تو نیت آپ یہ بتائیے نیت کیسے کریں گے یا جو لوگ کہتے ہیں وہ بتائیں نیت کیسے کریں گے نیت یہی تو ہے کہ آپ کے دماغ میں آنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا بس روزہ رکھ رہے اور نیت بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کوئی بہت زیادہ نہیں مسئلے سمجھتا ہوں کہ یہ لفظی بیت زیادہ ہے یعنی عملی طور پر اس کا بہت زیادہ اثر نہیں کیونکہ ایک آدمی روزہ رکھے گا تو زیادہ سی باتیں وہ نیت کر ہر روزے کی نیت اس کا میں سمرت الخلاف بتاتا ہوں اس کا سمرت الخلاف کہاں پہ آئے گا جیسے آج کا روزہ ختم ہوا ٹھیک ہے آپ کا ارادہ ہے ابھی کہ میں کل سفر پہ جاؤں گا کل سفر پہ جاؤں گا کل مجھے روزہ نہیں رکھنا کل میری رخصت ہے آپ نے افتاری افتاری کیا آج کا اور سو گئے ارادہ ہے کل سفر پہ جانا ہے کل نہیں رکھنا ہے روزہ مجھے سو گئے آپ ہے نا فجر تک آپ سوئے ازان ہوئی اٹھے نماز پڑھے آپ نے نیت کیا 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 کہاں کیا ہے نیت آپ نے تو افتار کی نیت کہاں کل مجھے جانا ہے اب ارادہ بن گیا کہ اب مجھے رہنا ہے نہیں جانا ہے تو آپ نے نیت نہیں کیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ اس کا اثر دکھے گا اس اختلاف کا کہ کیا اس کا اب روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نیت نہیں کیا ہوا ہے اس نے نیت پہلی کیا ہوا ہے کہ مجھے روزہ کل نہیں رکھنا ہے جو شروع میں نیت کے قائل ہیں وہ بھی ہی مانے گے کہ روزہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کے منافع عمل آگے لیکن اگر یہ نہیں اگر آپ یہ کہو گے کہ پہلے دن کی نیت پورے رمضان کے لئے کافی ہے تو پہلے دن کی نیت پورے رمضان کے لئے کافی مانتے وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کے منافع نیت نہیں آنی چاہیے میں اس کے منافع نیت نہیں آنی چاہیے میں اس کے منافع نیت کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ میں آپ دونوں کی گفتگوز یہ سمجھ سکا ہوں کہ جو دخول رمضان سے پورے مہینے کی نیت کرتا ہے تو پریٹیکلی یعنی عملی طور پر وہ نیت آتی رہتی ہے اگر ہر دن اس کے خیال ہے کہ ہاں روزہ میں نے نیت ہے میں یہی خیال لگ رہا ہے کہ ہم نے روزہ کی نیت کی ہوئی ہے اگر یہی خیال ہے تو کافی ہوگی ہے اگر آپ بتائیے کہ جب سہری کا وقت ہوا آپ اٹھتے ہیں الارم لگا کے آپ نے رکھا ہوا آپ اٹھے کس لئے اٹھے آپ روزہ رکھنے کی نیت مطلب دل میں آئی بات آپ نے کسی سے کہا بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہا دل میں بھی دور آیا بھی نہیں لیکن اٹھنا آپ کا بگر نیت کے کوئی بھی حرکت نہیں ہو سکتی کوئی بھی اختلاف لفظی ہے اختلاف لفظی نہیں اس طرح کے جو مسائل میں نے بتایا اس طرح کے مسائل میں اختلاف آئے گا یعنی راجعہ یہ ہے کہ نیت نیت روزانہ ہونی ہے اور نیت کے لیے کوئی مشقت والا عمل نہیں ہے اچھا یہ جو ابھی نیت کی بات اور یہ ویسے بھی شخص سے باہر آ جانا ہے یہ بہتر ہے اگر روزانہ نیت بھی کر لے تو ان لوگوں کے ہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ نیت ذراہور کیلئے کیونکہ اسی کو لے کر کہ ابھی یہ اختلاف چل رہا ہے کوئی بھی ایسا رات میں عمل کر لینا جس سے لگے کہ ہم کل روزہ رکھنے کیلئے یہ سب کر رہے ہیں یہ نیت ہو گئی یہ نیت ہے ذہن میں آتا ہے دل میں وہ خیال ایک بار آئے یا دل میں سوچیں یا مخصوص دھنگ سے کچھ کے رہے آئے یہ نیت قصد کا نام یہ سوال جب وہ آزے ہوگا تھوڑا سا ہمارے ساتھ میں اور ہمارے اور جو بھائی ہیں مسلمان بھائی ان کے موقف کو بھی جب ہم ملائیں تو شاید نیت کی مسئلہ تھوڑا اور واضح ہو کیونکہ وہ زبان سے نیت کرتے ہیں اچھا ان کا جو حقیقی موقف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دل کی نیت کافی نہیں ہے ان کا حقیقی موقف یہی ہے کہ دل کا ارادہ کافی ہے دل کی نیت کافی ہے لیکن زبان سے اس لئے وہ نیت کرتے ہیں کیونکہ جب وہ زبان سے کہیں گے تو پھر دل میں تو اس کے خیال کی تذکیر ہو جائے گی تو اس معنی میں اب پھر جو ہوئے تذکیر کے طور پر وہ زبان سے کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نیت کافی ہے تو کیسے مطلب وہ کیا ہے نیت یعنی کوئی خیال لانا ضروری ہے نیت نام ہے ارادے کا ہے نا آپ دوسرے مسائل میں اگر نیت کا جو اثر ہوتا ہے عمل پر اس کو سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ نیت کس کو یہ غسل کا معاملہ ہے اب کوئی غسل کرنے کے لئے گیا ہے تو جنابت کے غسل کے لئے اس کو نیت ضروری ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ غسل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے کرو جنابت سے تو اگر وہ نیت اس کے ذہن میں وہ بات ہے اس کے دل میں وہ بات ہے تو وہ غسل ہو گیا ورنہ وہ عام غسل ہو جائے گا تو نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں ایک سوچ ہونا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ سوچ لمحے بھر کے لئے آتی ہے اچھا زبان سے کے لئے تو کیا مسئلہ ہے یعنی دل میں اس نے کیا لیکن زبان سے بہت ہے سنیے میں بتا رہا ہوں کیا کسی بھی عبادت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کہیں بھی یہ ثابت ہے کہ کوئی عبادت کرنے کے لئے زبان سے نیت کی ہو یہ تو موجود نہیں ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہے پھر اگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم احتیاطاً زبان سے نیت کریں ثابت میرے خیال تھے تو کوئی ضعیف و موضوع روایت نہیں ہے بلکل نہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم احتیاط کریں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام احتیاط نہیں ہو ان کو تھا اور پہلی بات تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے زبان سے کوئی سی نیت بلکہ مزید یہ آپ غور کیجئے کہ ممکن ہے آپ کے دل میں نہ کرنا ہو لیکن آپ زبان سے کہہ رہے ہوں دل کہیں کچھ اور سوچ رہے ہو زبان سے ادا کر دیا نہیں ہوگی نیت ایسا ممکن ہے نہیں زبان سے نیت کرنا یہ لفظ ایسا ہے نا جسے کوئی بولے میں نے کان سے بولا تو کان سے کوئی بول نہیں سکتا نا بولنے کی جگہ زبان ہے تو کوئی بولے میں نے کان سے بولا نیت کا محل قلب ہے نیت کا محل قلب ہے نیت زبان سے نہیں کی جا سکتی ہے نیت کا محل کیا لیکن نیت کا محل کیونکہ دل ہے یہ بلنا کہ زبان سے نیت کرتا ہے لیکن زبان اور نیت کا تعلق تو ہے ہی نہیں بلکل نہیں تعلق دل اور زبان کا نیت کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے دل میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہو زبان سے کچھ اور بولیں ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ مسلحتیں کب ثابت کی جاتی ہیں جب حکم ثابت ہو جاتا ہے اگر حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ زبان سے اللہ کے نیوی نے نیت کی ہے یا ثابت ہے ہم سوچتے ہی مسلحت ہیں جب ایک حکم ثابت ہی نہیں ہے تو مسلحت پہلے لائیں گے پھر اس کے بعد حکم یہ تو تشریح کرنا ہو گیا آپ زکاة دینے گئے زکاة نکال لیں میں یہ زکاة نکال لہا ہوں اللہ کے لئے بولیں گے مطلب ہر عبادت میں پھر یہ معاملہ ہر عبادت میں آئے گا مسلحتوں کی بات مہا ہونی چاہیے جہاں پہ حکم ثابت ہو جائے میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اللہ رب العالمین تیری رضا کے لئے کیا بولتے ہیں اس لئے کہ نیت تو وہاں بھی کرنا نیت کرو گے تب ہی حجر ملے گا کوئی بھی عبادت کوئی بھی عبادت کے لئے نیت شرط ہے یہ سب کا اطلاع اللہ راچہ اس سلسلے کا میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا تاکہ مختصر سے وقت میں ہماری بات ہو جائے کیا فرض اور نفل کی نیت میں کچھ فرق ہے جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رات میں نیت کرنا ضروری ہے یہ فرض روزوں کے لئے ہے کوئی بھی روزہ جو فرض ہے اس کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے کفارہ وغیرہ یہاں تقیق کفارہ کا روزہ جو بھی فرض ہے جو بھی فرض ہے کوئی بھی روزہ جو فرض ہے اس کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا لیکن اگر کوئی نفل روزہ ہے تو اس کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر صبح بھی اس نے نیت کر لیا تو کافی ہے نفل کی دو قسمیں ہیں پہلے نفل کے لیے دن میں نیت کرنا کافی ہے اس کی دلیل دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے عرض کیا کہ نہیں کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں روزے سے ہوں یہ نفل نیت کی ایک دن اور آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے ہاں یہ کھانے کے لیے ہے پیچ کیا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں روزے سے تھا لیکن لاؤ یعنی توڑ بھی دیا نفل روزے کو توڑا بھی جا سکتا کبھی بھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے کی نیت دن میں کی پہلے سے نیت نہیں تھی اس کا مطلب نفل روزے کے لیے دن میں نیت کی جا سکتے ہیں لیکن کھایا پیا نہیں تھا کچھ یہ شرط ہے کہ کچھ پہلے سے کھایا پیا نہ ہو نفل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ نفل جو کسی دن کے ساتھ مقید ہو جس کو نفل معین کہتے ہیں اور ایک نفل مطلق نفل مطلق آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں نفل معین جیسے مثال کے طور پر حدیث میں یوم سوموار کے روزے کی فضلت آئی ہے جمعیرات کے روزے کی فضلت آئی ہے عمی آشورہ کے روزے کی فضلت آئی ہے ایام بیز تیارہ چودہ پندرہ کے روزے کی فضلت آئی ہے بہت سارے متعین روزے ہیں ہاں یہ متعین ہیں اس دن کے ساتھ جس نے فلاں دن روزہ رکھا یوم عرفہ بھی ہے اس کے لیے عجر ہے تو جو متعین روزے ہیں جس کو ہم نفل مقید کہہ رہے ہیں اگر اس پورے دن کا عجر آپ کو چاہیے تو آپ کو فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ نے فجر سے پہلے نیت نہیں کیا آپ نے صبح نیت کی تو آپ کا وہ نفل روزہ تو ہوگا لیکن اس دن کی جو فضلت ہے وہ نہیں ملے گی کیونکہ یوم الاسنین سومار کے دن کے روزے کی فضلت ہے سومار کے دن کا آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا وہ فضلت آپ کو نہیں ملے گی اللہ حسول نے شوال کے روزے کی جو فضلت بتائے گی چھے شوال آپ کسی نے جو ہے ساڑھے پانچ دن کا روزہ رکھا یہ پہلا دن جب شروع کیا تو دوپہر سے شروع کیا دوپہر کو نیت کیا تو چھے دن کے روزے تو نہیں ہوئے اس کے اس لئے کی بیگر نیت سے پہلے تو عمل نہیں ہے بیگر نیت کے عمل نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے تو نفل روزہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن وہ جو نفل مقید کی فضلت ہے اس کا جو عجر ہے وہ اس کو پورا نہیں ملے گا اس لئے نفل مقید اگر ہے اور اس پورے دن کی فضلت آپ کو اور اس کا عجر چاہیے تو رات میں کرنا ضروری ہے جو یہ متعین کبھی آپ نے بتایا کہ نفل جو متعین ہے جیسے سوموار کا روزہ یا اس کے علاوہ دیگر روزے اس میں جب نیت کا اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر فرض روزے جو ہے یعنی رمضان کے علاوہ بھی ان میں بھی گویا مزید سخت ہو گیا مسئلہ جو فرض روزے ہیں جیسے قضا یعنی رمضان کے علاوہ جیسے قضا روز رمضان کا کسی قضا چھوٹا ہوا ہے رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے قضا کرنا ہے اس کو وہ فرض ہے قضا کرنا فرض ہے اب اس کے لئے نیت کرنا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہی کیوں نیت کریں جزاک اللہ خیر نیت کے بارے میں آپ نے سماد کیا کہ اس کو دل میں اس کا ارادہ کرنا یہ کافی ہے اسی طرح آپ نے سماد کیا کہ ہر دن نیت کی تجدید کرنی پڑے گی یعنی ہر روزے کے لئے آپ کو نیت کرنی پڑے گی اور یہ نیت جو ہے دل سے کافی ہوگی اسی طرح آپ نے سماد کیا کہ فرض اور نفل روزوں کی نیت کرنے میں شریعت میں فرق کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی شیخند کے علم و عمل میں برکت دے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو نئی مجلس ہوگی اس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں